اسلام علیکم آج آپ کی ڈاکٹر طالع تفضہ سے مایکرو اکنومکس کے 44 لیکچر میں ملاقات ہو رہی ہے پہلے کی طرح اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر شروع کریں میں چاہوں گی کہ ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کر لیں If you try to recall پچھلے چند ایک لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ پوڈیوسر کی تھیوری کے بارے میں بات کرنی شروع کی اور جس میں ہم نے یہ کہا کہ فرم جو ہے اس کو کس طرح کے مارکٹ انوائرمنٹ میں کام کرنا پڑتا ہے تو بھی تاکت اباؤٹ دی مارکٹ سٹرکچر پرفیکٹلی کمپیٹیٹیم مارکٹ سٹرکچر اور پھرمی مناپلی از ای مارکٹ سٹرکچر اور پھرمی مناپلیسٹی کمپیٹیشن اور دی اولیگوپلی یہ سارے کی سارے مارکٹ سٹرکچر تھے ہمارے فردی آوٹپوٹ مارکٹ لیکن ہم نے یہ کہا کہ پھرمی مارکٹ سٹرکچر جو پڈیوسر ہے اس کا ابجیکٹیو ہے تو میکسیمائز دی پروفٹ اور وہ کس طرح پروفٹ میکسیمائز کرتے ہیں that depends on کہ کس طرح کے مارکٹ سٹرکچر میں پرڈیوسر آپریٹ کر رہا ہے لیکن there is a general rule of thumb اور وہ that is کہ پروفٹس will be میکسیمائز for any type of مارکٹ سٹرکچر جب ہمارے مارچنل ریبنیو will be equal to the مارچنل کاس پچھلے لیکچر میں ہم نے اوٹپوٹ مارکٹ سے شفٹ کر کے فوکس کیا انپوٹ مارکٹ کے اوپر ہم نے یہ کہا کہ let's examine the factors of production or the input کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا what basically is a production process ہم نے کہا تھا production is a process جس میں آپ ساری کی ساری inputs کو اکٹھا کر کے you try to produce certain output اور اس میں normally for explicitly جو ہم نے assumption لی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے دو factors of production پہ فوکس کیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ ایک لینڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ labor ہے یا دوسری صورتحال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک capital ہے اور دوسرا جو ہے وہ labor ہے اور پھر ہم نے یہ assume کیا کہ suppose اگر ہمارے ایک factor of production جو ہے وہ constant ہے یا fixed ہے اور short run میں صرف ایک ہی factor of production جو ہے وہ change ہوتا ہے تو اس سے output پہ کیا اثر پڑتا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے جب production process کو دیکھا تھا تو ہم نے marginal product of labor کی بات کی تھی کیونکہ ہم نے labor کو as a variable factor of production لیا اور capital کو as a fixed factor of production لیا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ initially تو آپ کی marginal product of labor جو ہے وہ بڑھتی ہے یعنی ایک additional worker کی contribution to the total output پہلے تو بڑھتی ہے reaches to the maximum point اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ decline ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اسی سلسلے کو اب ہم نے مزید detail میں جب factor market کو یا input market کو analyze کرنا چاہا تو ہم نے شروع کیا from the demand for labor کیونکہ ہماری کوئی بھی market ہو جب ہم نے goods market کی بھی بات کی ہم کہتے ہیں demand market demand and market supply یہ دو forces ہیں جو کہ price level کو بھی determine کرتی ہیں اور optimum یا equilibrium output کو بھی determine کرتی ہیں تو جب ہم بات کر رہے ہیں input market کی اور اس میں ہم جب بات کریں گے کہ equilibrium price جو ہے وہ input کی کیا ہوگی تو behind the scene ہمارے پاس وہی دو factors ہیں ایک ہے ہمارے پاس demand for the input and the other is the supply for the input جب ہم demand کی بات کرتے ہیں تو here we are talking about the market demand کہ market demand for the input and the market supply for the input جو ہے that will determine the price of the input لیکن جیسے کہ output میں ہم نے مختلف assumptions لیں تھیں مختلف output market میں scenarios لئے تھے ہم نے ایک سینریوم میں کہا تھا کہ اگر ہماری output market جو ہے وہ perfectly competitive ہے تو پھر equilibrium price جو ہے وہ کیا ہوگی اور equilibrium output level کیا ہوگا تو وہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ market کی demand اور market کی supply جو ہے وہ ہمیں ایک price level دے گی جو کہ سارے producer کے لئے as given ہوگا کیوں ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ perfectly competitive جو market ہوتی ہیں تو کوئی بھی ایک consumer اور producer افیکٹ نہیں کر سکتا price level کو because there are large number of buyers and sellers in the marketplace وہ given price level لے کے ہمارے جو perfectly competitive market میں producers یا firms ہیں انہوں نے output level کا decision کرنا ہے جبکہ دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں oligopoly کی monopoly کی یا monopolistic competition کی ان سارے market structure کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری firm ہے یا producer ہے اس نے output اور price دونوں ہی کا determination کرنی ہے لیکن ایک point جو ہے وہ سارے market structure میں common ہے کہ جب ہمارے پاس margin revenue is equal to the marginal cost پھر ہم نے output market میں بات کری تھی کہ اگر ہمارے پاس ایک single buyer ہو منافس نہیں کی بات کی تھی تو اس صورتحال میں وہ پرائس جو پی کرنا چاہے گا to the supplier of that particular product اسی طرح جب ہم input کے analysis کو شروع کر رہے تھے تو ہمیں وہ ہی forces چاہیے ہی we need to talk about the demand و demand جو اس کی characteristics کیا ہوں گی and then we also need to talk about the supply of the input and then we need to talk about کہ ہمارا equilibrium price of the input جو ہے وہ کیا ہوگی and اس کی optimum quantity جو ہے وہ کیا ہوگی تو اس سلسلے میں ہم نے شروع کیا تھا پچھلے lecture میں demand کے ساتھ اور جب ہم demand کی بات کرتے ہیں تو there is one thing different about the demand for the input factor our difference کیا ہے کہ ہمارا input ہے یا factor production ہے اس کی demand is a derived demand اب derived demand سے ہماری کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ directly ہم اس کو consume کرنے کے لئے consumer demand نہیں کرتا rather producer input demand کرتا ہے تا کہ output produce کرے جو consumers کو بیش دی جائے اس لئے consumer کی اس output کے لئے کتنی demand ہے وہ determine کرتی ہے کہ اس output کو produce کرنے کے لئے input کی demand کی ہوگی so in other words ہماری input کی demand جو ہے that is dependent on the output demand یعنی جس product میں اس input نے use ہون ہے in the production of that particular product اس product کی جو market demand ہے ہے اور of course جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہ تھا consumers میں جب price اور quantity demanded کے different combination ہے تو یہاں پہ cost of the input is also important تو ہمارے پاس جب input کی demand کی بات کرتے ہیں ایک demand derived demand ہے اور دوسرا it is also dependent on the price of the input اور جب ہم ایک factor production کو لیتے ہیں اور اس کی demand کی بات کرتے ہیں تو ایک firm جو ہے وہ certain factor کو demand کرتی ہے جب market کے demand کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک firm اور market کے درمیان میں ایک step آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں industry demand اب industry demand کیا ہے کہ اگر جو ہمارا input کوئی بھی industry جو اس کو demand کر سکتی ہے لیکن ہر industry کا اپنا ایک market structure ہوتا ہے اس لیے ہم firm کی demand سے جاتے ہیں industry کی demand کے اوپر اور ساری industries کی demand کو جب horizontally sum کرتے ہیں تو that gives us the market demand اب جب ہم نے input کو analysis کرنا ہے تو we also need to make assumptions about the market structures input market structure تو ہم جو discuss کریں گے factor market کے context میں تو we will talk about perfectly competitive input market then we will talk about market having the monopsony power یعنی کہ single buyer جو ہے وہ ساری input کو پر چیز کرتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر جو supplier of the input ہے اس کے پاس اگر monopoly power ہو تو پھر prices جو ہیں وہ کس طرح determine ہوتی ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا lecture شروع کریں ہم تھوڑا سا پچھلے lecture کا بھی review کریں گے اور پچھلے lecture میں ہم نے supply سے industry کی demand کے supply سائٹ پہ آتے ہیں کیونکہ جب ہم demand اور supply دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو then we come up with the price and the optimum output level جب ہم نے supply کی بات کی تو supply میں normally جو ہے ہمارا سارے factors of production کا جو سپلائی کرو ہے وہ upward sloping ہوتا ہے یعنی کہ اگر ان کا price higher offer کرے تو then جو producers of the input ہوں گے یا supplier of the inputs ہوں گے وہ اس کی زیادہ quantity سپلائی کرنا چاہیں گے لیکن there is an exception to that اور وہ جو exception ہے that is of the labor اب جب ہم labor کی بات کرتے ہیں we are talking about the workers جب ہم ہوتے ہیں تو اس کا supplier normally firms ہوتی ہیں اور firms جو ہیں ان کا objective ہوتا ہے that is of the profit maximization لیکن جو workers ہیں ان کا objective that is of the utility maximization so here we are coming more close to the consumer behavior کیونکہ output market میں بھی جب ہم نے consumer کے behavior کو analyze کیا backward burning ہماری wage کے بڑھنے کے ساتھ hours of work کم ہوتے چلے جائیں negative relationship ہو جائے between the wage rate and the hours of work اب ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ دیکھا کہ جو wage کی change ہے labor جو ہے اس کو respond کرتا ہے with the help of the two effect ایک effect جو ہے that is known as the income effect اور دوسرا effect جو ہے that is known as the substitution effect اب substitution effect کیا ہے very simple straightforward کہ جو wage rate worker کو higher offer کی جاتی ہے تو worker higher wage rate کے اوپر is willing to work for more number of hours it's a positive relationship between the wage rate and the number of hours worked لیکن جب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں income effect کی تو income effect میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ income level بڑھتا ہے کیونکہ ویچ بڑھنے سے worker income level بڑھ جاتا ہے تو جب income level بڑھتا ہے تو higher income سے جو worker ہے وہ زیادہ چیزیں purchase کرنا چاہتا ہے اور چیزوں میں ایک جو ہے that is layer اب layer کیسی ہے layer اس طرح ہے کہ اگر ہم اپنے total number of hours in a day 24 hours کو divide کرنا چاہیں from the workers view point تو ایک portion of 24 hours will be the work hours and the rest of the portion will be the layer اب اگر ایک worker کی wage rate بڑھ جاتی ہے income بڑھ جاتی ہے تو consumption جو ہے مختلف goods میں زیادہ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ and the layer good will also increase تو جب layer بڑھ جائے گی say for example کہ ایک worker ہے when the wage rate is $10 per hour تو worker 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور rest of the 24 hours 16 hours وہ layer ہیں اب اگر wage rate بڑھ جاتی ہے 10 سے ہم $20 کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا worker کا response یہ ہو سکتا ہے کہ $20 جب اس کی بڑھ گئی تو hours of layer جو ہیں وہ اس کو بھی زیادہ demand کرنا شروع کر دیں اور layer hours کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے work hours جو ہیں وہ کم ہو جائیں تو here we have a negative relationship because of this income effect کے income بڑھی because of the increase in the wage rate اور as a result کیا ہوا layer پہ ہم نے وہ income زیادہ spend کی اور یہ والا relationship جو ہے اگر dominate کرے یعنی اگر ہمارا income effect dominate کر جائے substitution effect کو تو then we get a backward bending supply for labor curve so this backward bending supply for labor curve is shown on this particular graph so backward bending supply of labor curve initially we have an upward sloping portion of this curve along this portion here our substitution effect is larger than the income effect then afterwards we have a backward bending supply of labor curve and in that area income effect is greater than the substitution effect in order to further elaborate on this concept that total change hours of work due to an increase in the wage rate how it can be decomposed into the income effect and the substitution effect keeping in mind that our worker utility level of satisfaction maximize maximize car to let's do that with the help of this example and this example we have shown a graph on the slide of our graph is very similar to the consumer equilibrium consumer equilibrium we the consumer case suppose choices have good one lay yeah good to lay depending on his budgeted income and goods prices we have a budget line draw then we looked at the indifference curves of the consumer and the indifference curve reflect consumer preferences towards good one and good two equilibrium point that that was a point that was a indifference covers tangent to the budget line so when we are taking hours of layer on x-axis and we are taking income in terms of dollar per day so if our wage rate let's assume is 10 dollars per hour maximum earning that is 24 into 10 so that will be 240 dollars for the 24 hours and the extreme way hours of layer so we have zero income so we have two extreme cases zero income and the other is the 240 income or jib zero income hai to hour of layer 24 hai or jib 240 hai then layer hours jib zero hai agar hume in dhonoh ko join karein to get the budget line type thing ap worker ka indifference curve hai we have shown here so the indifference curve basically is tangent to the budget line at point a so that is the equilibrium point where the worker is maximizing its satisfaction by having sixteen hours of layer and eight hours of work how much income is he earning eight hours of work ten dollars per hour eighty dollars now let's assume ki humari wage rate jib ba jati hai it increases from ten dollars per hour to twenty dollars per hour to us kya hoga if the worker works for all the twenty four hours to humare paas total income will be four eighty to humari budget line shift kar jayegi to the new broken budget line ab joh nya equilibrium hoga that will be at point b that is the point where our new budget line is tangent to the higher indifference curve the equilibrium scenario is we are having twenty hours of layer for this worker and therefore four hours for work abhi worker jab four hours work karta hai to what happens is kya twenty dollars per hour into four total income remains eighty dollars abhi hamaari jayge ahi hai total kya hamaari wage bada gai from ten dollars to twenty dollars per hour to what has happened to the hours of work hours of work from eight hours to four hours abhi dono ko dono changes ko hama agar decompose karna jahe jasai minne pehle ka ke ek income effect hai aur dousra johai wo substitution effect hai total shift johai that is from point a to point b sixteen hours of layer to twenty hours of work ya in other words eight hours of work to four hours of work to difference hai when we are moving from a wage rate of ten dollars to twenty dollars to pahli scenario mein we would like to see higher wage rate ki wajah se worker johai is willing to work for more hours to hum kya kerti hai ke ek budget line johai parallel draw kerti hai with the slope of the new budget line but which is tangent to the old indifference curve yani yaha phe assume kar hai ke aap ka utility joh level hai woh constant hai aur humari budget line johai woh shift kar rahi hai which is with the new wage rate of twenty dollars to us ki wajah se humari joh movement hai on this graph that is from point a to point c to point a say point c hai that basically is the substitution effect worker johai they are willing to work for more hours yani hours of layer 16 se kam ho ke 12 which means 12 hours of work that is the substitution effect lakin dursi طرف johai income bach jane ki wajah se humari joh hours of work kam hote hai ya layer bach tia so that is basically reflected as a movement from point c to say humari layer hours johai woh bach gah substitution effect se work hours johai woh bach gah humari income effect that is stronger than the substitution effect is liye net result johai humari us mein johai layer hours johai woh bach gah hai or work hours johai 8 se kam ho k 4 ho gah hai to joh humari labor as an input hai us ka joh supply curve that is different from the rest of the input supply curves or that can be backward burning having done the analysis of the market demand and the market supply we need to look at the equilibrium in the market we are starting with the competitive markets and then lastly you have monopoly so joh joh amari competitive input factor market ho to us surat hal mein hem joh wage rate ho ga that basically will equate the quantity demanded and the quantity supplied of that particular factor input ya ager labor ki bata rhea then the quantity supplied and quantity demanded of the labor ab is equilibrium ko ager hum ne graphically show karna ho to show karna ge que ha har output market bhi competitive ho or dussre scenario me hem dekhen ge que ager ha output market non competitive ho do nong go reflect kiya on this particular slide here so labor market equilibrium to pahle graph we are talking about competitive output market so competitive output market me ha har ma marginal revenue product of labor basically is the demand for labor which is always a downward sloping curve who reflect negative relationship between the wage rate and the quantity demanded of the labor to usi taraf abhi supply curve ki baat ki to humara supply curve is an upward sloping curve so in perfectly competitive output market humare positive demand curve is downward sloping and supply curve is upward sloping therefore the competitive equilibrium wage rate is wc with the equilibrium quantity of labor at lc دوسری طرف है ہماری situation monopolistic output market جب ہم monopolistic output کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس scenario فرق ہے کہ ہمارے پاس demand curve اور marginal revenue curve جو ہیں یہ دونوں different ہوتے ہیں تو یہاں بھی ہم نے وہی scenario reflect کیا ہے کہ ہمارا demand curve is above the marginal revenue curve اور تو monopolistic output market میں ہمارے پاس demand curve DL is equal to marginal revenue product of labor اور اس کے اوپر ہے ہمارے پار P into MPL جو ہمارا supply curve ہے SL is also the average expenditure curve اور اگر ہماری input markets competitive ہوں تو that also becomes a marginal expenditure curve equilibrium ہے ہمارا at a point where our marginal revenue product of labor is equal to the supply of labor اور وہ equilibrium point ہے ہمارا at point B point B کے اوپر جو ہماری wage rate ہے that is WM اور جو ہمارا equilibrium quantity of labor ہے that is LM تو ہمارے پاس scenario یہ ہے کہ non competitive markets کے اندر ہمارے پاس wage rate جو ہے that is WM and labor is LM that LM basically is not efficient جیسے ہم نے output market کی بھی بات کی تھی اور ہم نے وہاں کہا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس market non competitive ہوں تو اس سے ہمارا producer یا consumer کا surplus تو زیادہ ہو سکتا ہے لیکن overall society کی جب welfare کی بات کرتے ہیں تو اس میں welfare losses ہیں یا dead weight losses ہیں تو اسی سینریو میں اگر ہم دیکھیں کہ benefit to the consumer کیا ہوگا تو let's look at this price into marginal product of labor curve تو VM is the value which consumer places on that particular product WM is the wage rate which will be paid to the worker اب انی graphs کی جو summary ہے for the first graph which is which is for the non competitive markets the first graph is for the competitive market so سب سے پہلے جو ہماری condition we have reflected on this slide is کہ equilibrium in a competitive output market will be where our demand for labor is equal to supply for labor very normal condition لیکن جب ہم labor کی بات کرتے ہیں تو demand for labor جو ہے that is the marginal revenue product of labor and that is the marginal revenue product of labor curve and that is equal to the supply of labor and that is WC competitive wage rate so WC is also equal to the marginal revenue product of labor جب ہمارے پاس output market competitive there is one more thing हमارے marginal revenue product of labor in general we say that is equal to marginal revenue times the marginal revenue product of labor لیکن جب markets competitive होतی ہیں output markets تو ہماری marginal revenue is equal to the price level therefore we can say کہ ہماری competitive wage WC is equal to price time the marginal product of labor اور جب profits کی بات کرتے ہیں output market میں ہم نے یہ کہا تھا کہ perfectly competitive markets profit maximize ہوتے ہیں overall society کے لیے efficiency in allocating the resources جو ہے وہ آتی ہے تو to ہمارا situation جب ہم کہہ رہے تھے کہ equilibrium in perfectly competitive market structure labor input کی بات کر رہے ہیں ڈ جو 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 پرائیس بڑھتی چلی جاتی ہیں قانٹی سپلائی بائی دی پروڈیوسر یا فرم جہا وہ بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن جب ہم قانٹی سیل کرتے ہیں تو بھی سیل ات 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 اکیلی بریم پرائیس تو difference between what producer gets and what he was willing to get but he ended up having a higher price تو جو difference ہے that was the producer surplus consumer surplus میں ہم نے کہا تھا کم quantity کے لئے higher prices بھی دینے کے لئے consumer تیار تھا and ultimately consumer ended up paying the market equilibrium price therefore the difference between what consumer was actually willing to pay and what he ended up paying was the consumer surplus تو جو ہم factor یا input market کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس economic rent is the same type of scenario کہ economic rent میں یہ کہتے ہیں کہ how much actually that input factor earned compared with the minimum expectation of that particular factor input whenever they were willing to participate in the factor market let's look on this slide here economic rent and here we are taking labor as an example number of workers we are taking on x axis and the wage rate we are taking on the y axis upward sloping supply curve and then we have the downward sloping demand for labor curve which is also the marginal revenue product of labor curve of supply curve is also our average expenditure curve now when supply curve starting from point B lower wage rate workers were willing to work and the wage rate was going to work to at W star to our number of workers were L star therefore our total expenditure on hiring L star workers that is 0 to W star and then multiplying it by 0 to L star so the total is 0 W star A and L star that is the total expenditure they were even willing to work at the lower wages so the difference between what they were willing to work for and what they actually earned is the economic rent for the labor so here we start from point B B A and W star is the economic rent or we can say A B W star so that shaded area basically is reflecting the economic rent for the lip or 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 perfectly elastic supply curve so example let the hand that of land this quantity fixed the land quantity fixed that supply curve is perfectly inelastic at least in the short run demand shift to D1 to D2 supply is perfectly inelastic at least in the short run so then کیا ہوگا کہ ہمارا economic rent exactly بڑھ جائے from S1 to S2 اب دوسرا scenario hypothetically کہ جب ہمارا perfectly elastic supply curve ہو جائے for any factor of production تو کیا ہوگا کہ ہمارے پر supply curve جو ہے وہ horizontal line ہو جائے اور اس صورتحال میں economic rent will be zero تو ہمارے پر normal upward sloping میں economic rent will be the area above the supply curve but below the equilibrium price for the input perfectly inelastic میں ساری کی ساری payment will be the economic rent اور perfectly elastic میں economic rent will be zero اب ہم ایک example لیتے ہیں in order to just elaborate a bit on this concept کہ public sector کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو public sector میں جو wage rate determine ہوتا ہے اس کا mechanism is but different from the private sector private sector جو ہے normally relies more on the marginal product of labor یعنی free market forces پہ جبکہ public sector میں there are certain conditions تو overall کیا ہے کہ جب ہم public sector کی بات کرتے ہیں تو if we look back and see کہ ہمارا public sector جو ہے وہ gradually shrink ہوتا چلا جا رہا ہے people they are not willing to work for the public sector because of the lower wages which are offered by the public sector جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک shortage of the workers جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ shortage جو ہے اگر ہم اس کو explain کرنا چاہیں تو on the y axis regular upward sloping supply and then regular downward sloping demand for labor curve equilibrium wage rate if we allow the market forces to determine the wage rate تو ہماری equilibrium wage rate should be w star لیکن جو ہمارا public sector اگر ایک wage rate پی کرتا ہے which is below the w star below the market wage rate that is w not تو اس کے اوپر ہمارے پاس w not کے اوپر کیا ہے کہ quantity supplied کم ہے and quantity demanded زیادہ ہے یعنی public sector is willing to hire more workers لیکن workers they are not willing to work for the public sector because of that lower wage and therefore we have a shortage of the skilled personnel in the public sector organizations اب why that is so جسے کہ میں نے پہلے بھی کہ public sector میں جو wages ہیں وہ determine نہیں کی جاتی based on the marginal product of labor بلکہ وہ fix کی جاتی ہیں keeping in mind the total available budget of the government therefore وہ جو ہماری marginal product of labor ہے وہ بڑھ رہی ہے جب wage rate جو have fixed which is lower than the marginal revenue product so people they have started leaving the public sector and they are joining the private sector so this is the rationale behind if we try to analyze this scenario keeping in mind کہ ہماری جو workers ہیں they are one of the factors of input یہ تو تھا ہمارا situation جب ہم perfectly competitive market structure کی بات کر رہے تھے اب ہم تھوڑا ساتھ جائیں گے ایک اور special scenario کی طرف جس میں ہم zoom کر رہے ہیں کہ there is monops name monops name میں ہم کہہ رہے ہیں کہ single buyer for the input اس میں ہم example لے سکتے ہیں automobile producers کی کہ جو parts supplier ہیں انہوں نے جو اپنے parts supply کر لیں to the automobile maybe there are large ہیں they are fewer in number اور اگر وہ کٹھے ہو جائیں تو they can form a single buyer so therefore کیا ہوگا کہ جب بھی monops power آجائے buyer کے پاس جیسے ہم نے پہلے بھی انیلائز کیا تھا تو صورتحال میں buyer lower price pay کرنا چاہے گا تو صورتحال میں بھی یہی ہوگا کہ اگر پہنگ a lower wage to the workers اگر worker کی بات ہو رہی ہے یا اگر کوئی producer ہے تو وہ input کو lower price pay کرنا چاہے گا تو اسے پہلے کہ ہم دیٹیل میں دیکھیں کہ monops power اگر ہو تو ہمارا کیس طرح price and output level for the input ki determine ہوتی ہے تو we need to look at the marginal and the average revenue curves and for the marginal and the average revenue curve let's look at the slide here ki marginal and the average expenditure جب ہم output کی بات کرتے تھے تو ہم بات کرتے تھے marginal and the average revenue لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں input کی تو related to that parallel to that we have marginal and the average expenditure اب جو ہمارا marginal expenditure ہے that is above the average expenditure average expenditure is an upward sloping and that is also the supply curve اور جو demand curve ہمارا that is the marginal revenue product of labor downward sloping demand curve اب marginal expenditure is above the average expenditure why marginal expenditure is above the average expenditure کیونکہ average expenditure میں ہم نے جو price pay کی ہوئی ہے for all the units ان کو divide کرتے ہیں by the total number of units جب کہ marginal expenditure that is for the each additional unit of input اس لئے جو additional میں change آرہی ہے وہ تیزی سے آرہی ہے اور total کی جو average لے کے ہم nے average expenditure لیا expenditure اب اس کے ساتھ اگر ہمارے پاس perfectly competitive market structure ہوتا تو simply ہم کہتے کہ ہماری supply of labor is equal to the demand for labor at point c اور point c کے اوپر ہماری competitive wage rate ہوتی wc our competitive units of input جو ہوتے l1 اگر labor ہے تو l1 number of workers لیکن جب ہم firm کی بات کر رہے ہیں اور جو firm as a buyer جو ہے اس کے پاس منابسنی power ہے جب ہم کے پاس منابسنی power ہے تو اس صورتح حال میں ہمارا equilibrium آرہا ہے at wage rate of 13 competitive equilibrium جو ہے that is close to 15 اور منابسنی power کے ساتھ جو equilibrium ہے that is coming at the wage rate of 13 اب ہی کیسے آیا یہ ہم نے determine کیا کہ جہاں ہمارا marginal expenditure is equal to the marginal revenue product of labor وہاں سے ہم line لائے and we connected it with the average expenditure اور average expenditure کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ wage rate is 13 dollars تو overall scenario کیا ہوا کہ جب firm کے پاس منپس نی پاور تھی تو اس نے اپنا decision کیا کہ جہاں پہ marginal expenditure is equal to the marginal revenue product اور resultantly جو input price آئی for the case of labor that was 13 dollars per hour جب ہم competitive equilibrium کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے کیا کہ وہاں پہ demand and supply کو برابر کیا demand for labor is equal to the supply for labor or that was at competitive wage rate which was very close to 15 dollars اب ہم 15 dollars کی بات کر رہے ہیں that is when there is perfect competition in the input market اور اگر منپس نی پاور ہے تو that has resulted in 13 dollars so in order to explain further on this concept so we can take the example of the basketball players example میں یہ ہے 1975 سے پہلے جو owners of the teams تھے انہوں نے ایک منعبس نی کارٹیل بنا لیا اور اس نے منعبس نی کارٹیل لیں جی سارے جتنے بھی پلئیر تھے وہ ساری سروس جو ہیں وہ فر ون ٹیم یا دوسری ٹیم کو آفر جس بھی ٹیم کو انہوں نے جو کر لیا they were not supposed to leave that team for the lifetime the only choice they had was کہ اگر وہ ٹیم کو چھوڑتے ہیں they cannot join any other team then they should be playing outside the United States so it's a kind of نفس نی کارٹیل تو اس صورتحال میں definitely جو ان کو کی مارچ ریونیو پروڈک کے برابر اس کو پی کیا جاتا and that was there because of the fact کے بائیر جو تھے owners of the team جو تھے they were having the monopsony power so later on کیا ہوا کہ later on there was certain relaxation in the rules of relaxation جی ہوئی کہ suppose the players they are allowed to leave one particular they could not join any other team for a period of six years کہ 6 سال کے بعد وہ کسی دوسری team کو join کر سکتے ہیں but not before six years so there was kind of bit flexibility here so let's look at کہ ان کو کیا payment ہوتی تھی during the time which was when we had the monopsony cartel and afterwards so that is reflected here on this slide so reserve class prevented competition for the player جیسے میں نے یہ کہ before 1975 they had the reserve class جس کے تحت they were not allowed to leave any team and they were supposed to work for a single team for the lifetime so 1969 average salary was only 42,000 per year for the baseball players afterwards جب rules میں thoڑی relaxations ہو گئیں 6 years ke baad they were allowed to join the other team then unki average salary in the year 1997 was 1.3 million from the owners point of view of course ke jab unke pas monapshani power thi to unka total expenditure kam tha in the form of the salaries to the players to suratihal mein unka expenditure was supposed to go up and it really went up so let's look at this slide here so 75 mein salaries were only 25 percent of the team expenditure lekin 1980 mein it rose from 25 percent to 40 percent of the total team expenditure to hee sara scenario explain ye karta hai ke jab bhi buyer of the input ke paas monapshani power ho to kya hoga they will be willing to pay a lower wage to the worker agar worker hai unko lower wages offer karenge because they are the single buyer of that particular factor of production ab yeh monapshani power johai that lies with the producer kyunke they are the buyer of the input create kaisi hoti hai sometimes johai monapshani power johai woh buyer ke paas a jati hai because of the strategic location kis particular area mein agar a single employer has the monapshani power certain kind of skilled workforce is available around or skilled workforce ke liye there is only one firm jis mein ke wo job kar sakte hain so then that one firm becomes the monapshani buyer isi tarah bazokat like suppose certain type of technical requirements to hain wo joh workers fulfill karth hain us ka employer bhaat guine chunni firms hai to who firms joh hai they have the monapshani power in sari chis don ko dek te way joh nutshell level ye hai chunni ki baat karth for the firms to competitive equilibrium me hum haripas fair play hai jis me workers joh hai wo supply karth hai more at the higher wages ar dhusri taraf joh higher wages ke oopar joh buyer hai wo less quantity joh hai wo demand karta hai interaction se joh wage rate aati hai us ke oopar there is no shortage and there is no surplus and when we talk about the overall efficiency of the economy or the society so the well-being basically is enhanced whenever we talk about the perfectly competitive markets or agar hamaripas input markets are competitive and output markets are also competitive us scenario may we will have the maximum efficiency for the society lekin agar hamaripas input markets perfectly competitive ha so us benefit producer ko to a jay ga lekin producer ki market a perfectly competitive na hai monopolis structure ke sa hai to us market ka sari ka sara portion joh consumer ko transfer nai ho ga rather woh joh monopolist hai woh joh 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 woh zyada benefit lega competitive factor market say as compare to ke shifte kare the same benefit to the consumer or sb s zah joh extreme scenario ho ga joh ham in shallah a gleh lecture me discuss kar enge that is a situation ke agar ha har har paas factor market mein monopos nai ho yani hum bat kare que single buyer buyer hai factor market ke an dursi taraf output market mein monopoly hai que single producer bhi hai then input market mein bhi single buyer hai or output market mein bhi single producer hai to us scenario ko hem kaiti hai bilateral monopoly to us ko inshallah hem agle lecture me dèkhen ghe lekin us se pehle ke ha 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 Почему labor as an input joh ha wou exceptional scenario ho jata ha 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 بینڈنگ سپلائی کرو is possible because of the income and the substitution effect پھر ہم نے دیکھا کہ equilibrium کس طرح determined ہوتا ہے perfectly competitive markets میں جبکہ input markets perfectly competitive ہیں پھر ہم نے ایک scenario لیا جبکہ output market بھی perfectly competitive تھی اور دوسرا scenario لیا کہ جب output market جو ہیں وہ perfectly competitive نہیں تھی تو اس کے بعد ہم نے concept discuss کیا that of the economic rent ہم نے کہا economic rent is parallel to the consumer surplus in the output market and then the producer surplus in the output market یہ ہم نے کہا کہ economic rent جو ہے that is the benefit to the factor of production یا input it basically is the difference between what they were willing to accept as a reward and what they actually ended up with actually ان کو کیا ملا that basically is the prevailing price in the market اور اس سے نیچے بھی they were willing to offer their services for sale so the difference between what they ended up with and what they were actually willing to accept that is the economic rent اگر graphically ہم بات کریں تو area above the supply curve of the input but below the equilibrium price is the economic rent benefit to the factor production اور the input پھر ہم نے کہا کہ what if کہ ہمارا جو supply curve ہے input کا وہ perfectly inelastic ہو تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمارے پاس supply curve perfectly inelastic ہے vertical line ہے تو اس صورت میں ساری کی ساری payment is the economic rent دوسی طرف جو ہے اگر perfectly elastic supply curve ہو جائے تو then ہمارا economic rent will be zero last میں ہم نے بات کی کہ suppose اگر ہمارے پاس input market کے اندر single buyer ہے یعنی monopsonie power ہے buyer کے پاس تو اس صورتح میں ہمارے پاس equilibrium price of the factor input کیا ہوگی اور equilibrium جو ہے وہ quantity کیا ہوگی تو اس میں ہم نے پہلے marginal expenditure and the average expenditure curve کو دیکھا they were both upward sloping لیکن marginal expenditure was above the average expenditure decision جو ہے وہ کرے گا ہمارا input factor market کے اندر based on کہ جہاں پہ marginal expenditure is equal to the marginal revenue product of labor اور resultantly جو ہماری wage rate آئی تھی that was below the competitive wage rate کیونکہ وہ اپنی منابسنی power کی وجہ سے will be offering a lower wage to the workers یہ تو تھا ہمارا آج کا lecture تو اگلے lecture میں انشاءاللہ ہم اسی topic of the factor market کو continue کریں گے لیکن ہم scenario لیں گے جبکہ monopoly power موجود ہے factor input کے producer کے پاس اور پھر اس میں دیکھیں گے unionized versus non unionized workers کے لئے demand اور ان کی wage rate کا determination اور پھر lastly جب ہم بات کریں گے تو we'll just wind this total story up and then we will also wind up our course of the micro economics تو اگلے lecture میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب ڈاکٹر کلد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی